کشمیری اکٹیویسٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی بات کو لے کر وہ کیسے سوچ رکھتے ہیں ماجد حیدری ماجد حیدری کیونکہ وہاں پر چیزیں اب مومنٹم گین کر رہی ہیں اب اس طرف چیزیں چل پڑی ہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں اب بھی اس بات کو لے کر درد ہوگا لیکن عوام خوش ہے ٹپنی دیکھیں دینیج پائی سب سے پہلے تو بھاجپا کے ساتھ میرا ہمیشہ وجاردارہ کا اختلاف رہا بھی ہے رہے گا بھی لیکن جو یہ پردان منطری جی نے جو یہ ایک فیصلہ لیا کہ وہ بات چیت کریں گے یہ بہت ہی مہتفورن ہے اور سبوں کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے بہت ہی اچھی شروعات ہوئی ہے کہتے ہیں دیر آئی درست ہے پردان منطری جی نے لوگ تانترک ویدی جو ہے وہ کشمیر میں شروع کرنے کا معملہ شروع کر دیا اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب بات یہ دیکھنی ہے کہ جو پچھلے ڈھائی سال سے جو کچھ جمہو کشمیر میں ہوا کیا وہ خراب ہونے کے وجہ سے کیا بھاجپا کو یہ سمجھا گیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے نہیں سمبھارا گیا کشمیر ڈھائی ورشوں سے وہاں پہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں وہاں پہ کوئی ڈیموکریٹی کے لئے گرمنٹ نہیں تھی اور جو فیصلہ کی وعدہ کیا گیا تھا کہ نیا کشمیر ہوگا جہاں نئے لیڈر ہوں گے جہاں پہ پرانا باپ بیٹی اور باپ بیٹے کا راج نہیں ہوگا اور جہاں کہا گیا تھا آتنکوان نہیں ہوگا کیونکہ اس میں سے کوئی بھی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا کو کہیں نہ کہیں لگا کہ نہیں ہمیں وہی پرانے سکھے واپس یوز کرنے ہوں گے اور اس معاملے کو کہیں آگے لے جانا ہوگا اور جب تک جو بات کی جاری ہے پاکستان کی دیکھیں پاکستان سے بات کرنا اب ہماری دیش کیلئے بہت ضروری ہو گیا اس لئے ضروری ہو گیا کیونکہ جب بھارت کی سینہ اور پاکستان کی سینہ اسی سال کے مارچ کے مہینے میں ایک نیا سیز فائر کر سکتے ہیں جب بھارت کے این ایس اے اور پاکستان کے این ایس اے کہیں نیوز پیپرز کے مطابق سیکرٹ ٹاکس کر سکتے ہیں جب انڈس وارٹ ٹریٹی کے دونوں ملکوں کے کمیشنرز نئی دلی میں اسی ورش بات کر سکتے ہیں جب مانیہ پردھان منطری جی عمران خان صاحب کو چٹھی بیج سکتے ہیں کہ آپ کی اب طبیعت کیسی اور واپس وہ اپنی چٹھی بیج سکتے ہیں تو پاکستان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی پاکستان سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے ہمارے دیش کے لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے دیش کا پیسہ ہتھیاروں پر خرچ ہو جس کا فائدہ امریکہ اٹھائے یہ بہت امپورٹن بات آپ نے نٹشل میں اپنی پوری بات کہہ دی وینٹی لیٹرز کے لیے لوگ مرے ہمارے دیش کو ترقی چاہیے ہمیں ہتھیار نہیں چاہیے ہمیں پاکستان سے اچھی دوستی چاہیے ٹھیک ہے ماجید حیدری لیکن آپ اس بات کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ اگر چیزوں کو مکھیدھارہ میں لائے جا رہا ہے تو اس کو صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ کہیں کچھ اسفل رہ گئے اسی لیے پرانے سکھ کے استعمال کرنے کے کوشش ہو رہے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس سید زفر اسلام صاحب ایک بار سب مہمانوں کے پاس گھوم کر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور دوسری بات جو آپ نے کہی بندوق کے ساتھ ساتھ ڈائلوگ نہیں ہوگا یہ ہندوستان نے کہا ہے ٹیرر کے ساتھ ٹاک مت کریں گے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹاک نہیں کریں گے تو ذرا اس کو بھی خاتر ملائیے گا میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آوں گا آپ میں جانا چاہتا ہوں بشیر صاحب کے پاس بشیر صاحب نیشنل کانفرنس ڈی لیمٹیشن کی پروسس میں بھی اتنا من نہیں دکھا رہا تھا آگے آپ لوگوں کو نیوتا ملا ہے آپ لوگ آئیں گے تو کیا بات ہوگی نیشنل کانفرنس ڈی لیمٹیشن کے معاملے میں جو نیشنل کانفرنس کا سٹینڈ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کو جب دو حصو میں تقسیم کیا گیا اینین ٹیریٹری بنایا گیا تو سپریم کورٹ میں کچھ ایشیوز کو چیلنج کیا گیا آپ جب یہ باتیں بتا رہے ہیں سر میں آپ کی پوری باتیں سنوں گا ایک جانکاری میں اپنے درستوں کو دے دوں اس سمجھ یہ تصویریں ہیں جو بہت کچھ کہتی ہیں سر آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے یہ تصویریں یہاں پر دیکھئے محبوبہ مفتی ڈلی روانہ ہو رہی ہیں اس سے این پہلے کی یہ تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈلی آ گئی ہیں ڈلی پہنچنے کے بعد کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کریکشن ڈلی پہنچنے کے بعد کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ایجنسیز ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اگر کچھ ایمپورٹنٹ کہتی ہیں تو ہم آپ کے پاس ایک بار پھر سے وہ لے کر پہنچیں گے سر اپنی بات پوری کیجئے بشیر صاحب نیشنل کانفرس ڈیلیمنٹیشن کے خلاف نہیں ہے ڈیلیمنٹیشن کا جو پراسس ہے اس پراسس کی سب سے ایمپورٹنٹ کڑی جو ہے وہ ہے سینسز سینسز جمہو کشمیر میں ہوا نہیں سینسز ہونے کے چانسز ابھی دور دور تک نہیں ہے جو کرنے چاہیے تھے اس کے بعد ٹاپوگرافی اس کی روٹیشن ہے رزرویشن رزرو سیٹوں کی اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ چونکہ سیٹیں بڑھانے کا گھٹانے کا جہاں جہاں بھی وہ سسٹم ہے وہ ضروری ہے وہ ڈاٹا ہو فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر